موسیقی راجستان انڈیا میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 29 اپریل 2020 کو 53 ایر کی ایج میں مومبئی مہاراشتر انڈیا میں وہ دو دھائی سال سے کینسر جیسے موزی مرز سے سروائف کر رہے تھے لیکن بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی مرز کی وجہ سے عرفان خان انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹر پہچانے جاتے ہیں اور تقریباً تیس سال تک وہ اس انڈسٹری کا حصہ رہے انڈین فلم انڈسٹری کے علاوہ انہوں نے بریٹش اور امریکن فلم انڈسٹری کے لئے بھی کام کیا ہے 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی سلام بومبے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کریکٹر نبھایا تھا اور اس کے بعد وہ مسلسل فلم انڈسٹری میں سٹرگل کرتے لئے لیکن ان کا نوڈس کسی نے نہیں گیا 2001 میں ریلیز ہونے والی بریٹش لینگویج کی مووی دا وارئیر اس فلم میں ان کے کریکٹر کو درشکوں نے سراہا حالانکہ یہ فلم فیسٹیول کے لئے بنائی جانے والی مووی تھی لیکن اس فلم کے بعد انہیں بولیوڈ فلم انڈسٹری میں بھی کام ملنا شروع ہوا اور 2003 کی فلم حاصل 2004 کی مووی مقبول اور اس کے علاوہ 2006 کی فلم دا نیم سیک اور 2007 کی فلم لائف انہ میٹرو میں ان کے کریکٹر کو پسند کیا گیا تھا 2011 کی فلم پانچ سنگھ تمہار کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ ان کی بیس موویز میں 2013 کی دا لنچ بروگ 2015 کی پیپو اور تلوار شامل ہیں اور اس کے علاوہ ان کی 2014 کی فلم حیدر اور اسی کے ساتھ ساتھ 2017 کی ہنڈی میڈین ان کی بیسٹ آف دا بیس موویز میں شامل ہیں اور ان کی زندگی کی آخری موویز جو ریلیز ہوئی ہے وہ 2020 میں ریلیز ہوئی انگریزی میڈیم جو کہ ان کی زندگی میں ریلیز ہونے والی آخری موویز ثابت ہوئی ہے ویور عرفان خان نے لگ بگ اسی موویز میں کام کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موویز کی ڈیٹیل آوی ورس کے شاب شیئر کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آوی ورس کو پسند آئے گی اگر ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے تو چینے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو عرفان خان کی بولی ورڈ فلم انڈسٹری کی ڈیوی مووی کا نام ہے سلام بومبے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 31 ستمبر 1988 کو اور اس فلم میں عرفان خان نے چھوٹا سا کریکٹر نبھایا تھا اور باکس آفیس پر یہ فلم ہیڈ ثابت ہوئی اور اس کے بعد انہیں موویز میں چھوٹے موڑے کریکٹر ملنا شروع ہوئے 1989 کی مووی کملہ کی موت 31 اگس 1990 کی فلم درشتی 1990 کی اگلی فلم ایک ڈاکٹر کی موت 1991 کی مووی پتا 1992 کی فلم مجھ سے دوستی کروگے یہ وہ موویز ہیں جس میں عرفان خان نے چھوٹے موڑے کریکٹر نبھایا تھے یہ آٹھ یاسیمی آٹھ موویز تھیں جن کے باکس آفیس ریزلٹ مجھے نہیں مل پائے ہیں اگر آپ مبت اس فلم کے ورڈک جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں تاکہ دیگر ویورس کو بھی اس فلم کے ورڈک معلوم ہو سکیں 22 جولائے 1994 کی فلم کراماتی کوٹ اس فلم کا وجہ تھا ایک لاکھ اور سن کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے بارہ ہزار اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈزاسٹر ثابت ہوئی 10 اکتوبر 1994 کی فلم وادے ارادے فلم کا وجہ تھا 35 لیکس اور سن کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 5 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈزاسٹر ثابت ہوئی 23 جنوری 1998 کی فلم بڑا دن فلم کا وجہ تھا 70 لیکس اور سن کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 11 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈزاسٹر ثابت ہوئی سن 2000 کی فلم غات فلم کا وجہ تھا 3,75 لیکس اور سن کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 2,32 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈزاسٹر ثابت ہوئی دو ہتار ایک کو ریلز ہونے والی بریٹش مووی دا وارئر اس فلم میں رفان خان کی کام کو کافی پسند کیا گیا تھا یہ فلم فیسٹیول کے لیے بنائی جانے والی مووی تھی لیکن اس کے بعد سے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں بھی رفان خان کو اچھے کریکٹر ملنا شروع ہو چکے تھے دو فروری دو ہتار ایک کو ریلز ہونے والی مووی کسور فلم کا بیگر تھا فور کروڑ ففٹی لیگز اور شنگے انڈیا میں کلیکشن میں فائف کروڑ تھا دی ون لیگز اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی دو ہتار دو کروڑ ہونے والی مووی پرتھا فلم کا بیگر تھا فورٹی لیگز اور شنگے انڈیا میں جس ٹو لیگز کے کلیکشن کیے اور ایک ڈزاسٹرہ فلم ثابت ہوئی دو ہتار دو کروڑ ہونے والی مووی گناہ فلم کا بیگر تھا فور کروڑ اور شنگے انڈیا میں کلیکشن میں 4 کروڑ 49 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلاف ثابت ہوئی 16 مائی 2003 کی فلم حاصل فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 75 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی لیکن اس فلم میں عرفان خان کے کریکٹر کو درشکوں نے بہت پسند کیا تھا 18 اپریل 2003 کی فلم سپاری فلم کا وجہ تھا 4 کروڑ 25 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 66 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاسٹر فلم ثابت ہوئی 21 فروری 2003 کی فلم دھون دھا فلڑ نے انڈیا میں 1 کروڑ 5 لیکس سے کلیکشن کی اور یہ فلم بھی ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 15 عجات 2003 کی فلم فٹ پاتھ فيلم کا وجہ تھا 5 کروڑ 50 لیکس اور film نے انڈیا میں 4 کروڑ 15 لیکس سے کلیکشن کی اور ایک 3 جنوری 2004 کی فلم مکبول وکس نے انڈیا میں جسなたو کروڑھ کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی لیکن اس فلم میں طبو اور عرفان خان کے کریکٹر کو درشکوں نے بہت سراہا تھا چار جنوری دوہدہ چار کی فلم آن من اٹ ورک فلم کا بیجر تھا ففتین کروڑ سنگے انڈیا کے نیٹ لاغ ٹائم کلیکشن تھے نائن کروڑ ونٹی سیون لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاستر ثابت ہوئی سات مئی دوہدہ چار کی فلم چیرس فلم کا بیجر تھا فائف کروڑ فیٹی لیکس اور کلیکشن نے انڈیا میں وان کروڑ سکسٹی سیون لیکس کے کلیکشن کی اور یہ فلم wii ڈیزاستر ثابت ہوئی 12 ستمبر دوہدہ پانچ کی فلم چوکلیٹ فلم کا بیجر تھا نائن کروڑ اور کلیکشن کے انڈیا میں کلیکشن میں سکس کروڑ سکسٹی فور لیکس اور باس آفشس پر یہ فلمish flop ثابت ہوئی ساتھ جنوری دوہدہ پانچ کی فلم روگ فلم کا بیجر تھا 3 کروڑ 50 لیکس اور اس لنے انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 23 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 18 فروری 2005 کی فلم چہرہ فلم کا بیجر تھا 4 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں جس 42 لیکس کے کلیکشن کی اور یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 29 جولائی 2005 کی فلم ساڑھے ساتھ فیرے فلم کا ویجر تھا 2 کروڑ اور اس ان کے انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 13 لیکس اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 25 نومبر 2005 کی مووی دہ فلم فلم کا ویجر تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور اس ان کے انڈیا میں کلیکشن میں جس 6 لیکس اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 28 جولائی 2006 کی فلم یوں ہوتا تو کیا ہوتا فلم کا وجہ تھا 6 کروڑ 25 لیکس اور سلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 23 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 21 جولائی 2006 کی فلم دکیلر فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 25 لیکس اور سلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 65 لیکس کے کلیکشن کیے عمران حچمی اور عرفان خان کی بیسٹ پرفارمنس والی یہ مووی بھی باکس آفیس پر ڈیزاستر ثابت ہوئی 10 نومبر 2006 کی فلم ڈیڈ لائن صرف 24 گھنٹے فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 25 لیکس اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 27 لیکس اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی ڈیزاستر ثابت ہوئی 16 نومبر 2006 کو ولیز ہونے والی تیلکو لوگیز کی مووی سائننگ کولو فلم کا وجہ تھا 22 کروڑ اور سلم نے انڈیا میں 17 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ ثابت ہوئی دو ہزار چھے کو ریلیز ہونے والی مووی میسٹر ہنڈر پرسنٹ فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 25 لیگز اور فلم نے انڈیا میں جس 31 لیگز کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاسٹر مووی سابیت ہوئی دو فروری 2007 کو ریلیز ہونے والی انگلیش مووی پارٹیشن فلم کا ویڈر تھا 10 ملین ڈالار اور اس فلم نے انٹرنیشنلی کلیکشن کیے 21 ملین ڈالار اور ورل ویڈ کلیکشن ہوئے 36 ملین ڈالار اور باکس آفیس پر یہ فلم ہیٹ سابیت ہوئی 23 ماہ 2007 کو ریلیز ہونے والی انگلیش لینگویج کی مووی The Name Seek فلم کا ویڈر تھا 12 ملین ڈالر اور اس فلم نے ڈومیسٹرک 13 ملین ڈالر کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم سابعت ہوئی 11 ماہ 2007 کو ریلیز ہونے والی مووی Life in a Metro فلم کا ویڈر تھا 9 کروڑ 50 لیٹس اور فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 83 لیٹس کے کلیکشن کی اور ایک سیمی ہیٹ فلم سابعت ہوئی 22 جون 2007 کو ریلیز ہونے والی انگلیش لینگویج کی مووی A Mighty Heart فلم کا ویڈر تھا 16 ملین اور اس فلم نے ڈومیسٹرک کلیکشن کیے 9 ملین اور اس فلم کے ورڈ ویڈ کلیکشن ہوئے 19 ملین ڈالر کے اور بوکس آفیس پر یہ فلم فلاف سابعت ہوئی 3 ستمبر 2007 کو ریلیز ہونے والی انگلیش مووی The Darjeeling Limited فلم کا ویڈر تھا 16 ملین ڈالر اور اس فلم نے انٹرنیشنیلی 23 ملین کے کلیکشن کیے ڈومیسٹک اس کے 11 ملین کے تھے اور ورڈ ویڈ 35 ملین اور بوکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابعت ہوئی 2007 کو ریلیز ہونے والی مووی اپنا آسمہ فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 12 لیکشن کیے اور ایک ڈیزاسٹر فلم سابعت ہوئی 30 نومبر 2007 کی فلم آجا نچلے فلم کا ویڈر تھا 20 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ 7 لیکشن کیے اور ایک فلاف فلم سابعت ہوئی 18 جنوری 2008 کی فلم تلسی فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 85,000 کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاسٹر فلم سابعت ہوئی 25 جنوری 2008 کی فلم سنڈے فلم کا ویڈر تھا 22 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 20 کروڑ 30 لیکشن اور بوکس آفیس پر یہ فلم فلاپ سابعت ہوئی تھی مارچ 2008 کو ریلیز ہونے والی مووی 1,2,3 اس فلم میں ایزا نیریٹر عرفان خان شامل تھے ان کی آواز کا استعمال کیا گیا تھا مووی کی بیکگراؤنڈ پر 11 اپریل 2008 کی فلم فلم کا ویڈر تھا 18 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 19 کروڑ 59 لیکش اور بوکس آفیس پر یہ فلم ایرز سابعت ہوئی 28 اگر 2008 کی فلم مموئی میری جان فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 50 لیکش اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 54 لیکش اور بوکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ سابعت ہوئی 23 جنوری 2009 کو ریز ہونے والی انگلیش مووی سلم ڈاک ملینئر فلم کا ویڈر تھا 67 ملین ڈالر اور اس فلم کے دومیسٹک کلیکشن ہوئے 141 ملین ڈالر اور ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 383 ملین ڈالر اور بوکس آفیس پر یہ فلم all time blockbuster مووی سابعت ہوئی 39 اگر 2008 کی فلم چمکو فلم کا ویڈر تھا 10 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 97 لیکش کے کلیکشن کیے اور ایک ڈزاستر فلم سابعت ہوئی 5 دسمبر 2008 کی فلم دل کبڑڈی فلم کا ویڈر تھا 10 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 84 لیکش کے کلیکشن کیے اور ایک فلاپ فلم سابعت ہوئی 9 اکتوبر 2009 کی فلم acid factory فلم کا ویڈر تھا 21 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 80 لیکش کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 16 اکتوبہ 2009 کو ریز ہونے والی انگلیش مووی نیو یورک آئی لب یو فلم کا بیٹھا تھا 14 ملین اور اس لنے دومیسٹک کلیکشن کیے جس 1 ملین ڈالر گئے اور اس لنے والد وارد کلیکشن ہوئے 14 ملین ڈالر گئے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلم ثابت ہوئی 13 فروری 2009 کی فلم بلو فلم کا بیٹھا تھا 27 کروڑ اور اس لنے انگلی defenses 22 کروڑ 92 لگس کے کلیکشن کیے اور ایک flop فلم ثابت ہوئی 23 جون 2009 کی فلم نیو یورک فلم کا بیٹھا 28 کروڑ اور اس لنے انگلی enf dismissed کروں 39 سکے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلمایق تھا بارہ مائے 2010 کی فلم which is wrong ٹو١ropsU政府 نے انڈیا میں جس 4 سکی کہ کلیکشن کی اور اس متنیس پرکا ہے صحصے ہیں 21 ابتو بر دوہدار دست کی فلم نوک آؤپ فلمایق تھا ٹھرٹی کروڑ اور اس نے انڈیا میں سیون کلک niqReços کے کلیکشن کی اور یہ الفلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 22 ابتو بر دو ہزار دست کی فلمists dans بابی فلم آٹھ اپریل دوہدار گیارہ کی فلم تھینکیو فلم کا وجہ تھا سکسٹی ون کروڑ اور اس نے انڈیا میں فورٹی سکھ کروڑ پیفٹی سیون لیکس کے کلیکشن کی اور یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی دو مار دوہدار بارہ کی فلم پانچ سنگھ تو مار فلم کا وجہ تھا سیون کروڑ اور اس نے انڈیا میں ٹویل کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ فلم سیمیں ہٹ ثابت ہوئی دوہدار بارہ کو ارلیز ہونے والی انگلیش مووی دہ امیزنگ سپائیڈر مین فلم کا وجہ تھا 230 ملین اور اس فلم کے دوہدار بارہ کو ارلیز ہونے والی انگلیش مووی ڈیڈے لائف آف پائی اس فلم کا بیار تھا 120 ملین ڈالر اور اس فلم کے ڈومیسٹک کلیکشن ہوئے 124 ملین ڈالر اور ورڈ ویڈ اس فلم کے کلیکشن ہوئے 609 ملین ڈالر اور باکس آفیس پر یہ فلم بلوک بسٹر کرا دی گئی آٹھ مار دوہدار تیرہ پورلیز ہونے والی مووی ساہب بیوی اور گینگ سٹر ریٹنس فلم کا وجہ تھا 19 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 21 کروڑ کے کلیکشن کیے اور ایک بیلو ایوریز فلم ثابت ہوئی 19 جولائی دوہدار تیرہ کی فلم ڈی ڈے اس فلم کا وجہ تھا 28 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 24 کروڑ کے کلیکشن کیے اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 20 ستمبر دوہدار تیرہ پورلیز ہونے والی مووی دا لنچ باکس ارفان خان نوازد دین سنبتی کی اور نمرت کو ستارر اس بیسٹ پورپومنس والی اس مووی کا بجٹ تھا لگ بگ 15 کروڑ اور اس نے انڈیا میں کلیکشن کیے 20 کروڑ 19 لے لیکن اس فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن ہوئے 100 کروڑ اور باکس آفیس پر انڈیا میں یہ فلم ایوریز قرار دی گئی لیکن ورڈ وائٹ اس فلم کو سپر ہیٹ فلم کا سٹیٹس دیا جا سکتا ہے 14 فروری 2014 کی فلم گھنڈے فلم کا بجٹ تھا 51 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 78 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک سیمی ہیٹ فلم سابت ہوئی 16 مائے 2014 کی فلم The Expose فلم کا بجٹ تھا 15 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 9 کروڑ 63 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک خلاف فلم سابت ہوئی 2 اکتوبر 2014 کی فلم ہیدر فلم کا بیجر تھا 48 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 56 کروڑ 9 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ایوریس فلم ثابت ہوئی آٹھ میں 2015 کی فلم پیکو فلم کا بیجر تھا 42 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 79 کروڑ 77 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی 12 جن 2015 کو ریلیز ہونے والی انگلیش مووی جوراسک ورل فلم کا بیجر تھا 150 ملین ڈالر اور اس فلم کے دومیسٹک کلیکشن ہوئے 652 ملین ڈالر اور ورلڈ وائلڈ اس فلم کے کلیکشن ہوئے 1670 ملین ڈالر اور باکس آفیس پر یہ فلم ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی 2 اکتوبر 2015 کو ریلز ہونے والی مووی تلوار فلم کا بیجر تھا 17 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 30 کروڑ 17 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک سینئے ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی 9 اکتوبر 2015 کی فلم جذبہ یہ ایشوری ارائے بچن کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے کم بیک مووی تھی جو کہ انہوں نے ارفان خان کے ساتھ کی فلم کا بیجر تھا 28 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 25 کروڑ 23 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی دسمبر 2015 کو ریلز ہونے والی مووی باجی راو مستانی اس فلم کے وائس نیریٹر تھے ارفان خان یعنی فلم کی بیک گراؤنڈ پر ان کی آواز کا استعمال کیا گیا تھا 15 اپریل 2016 کی فلم The Jungle Book فلم کا بیجر تھا 175 ملین دولار اور اس ون کے دومیسٹک کلیکشن ہوئے 364 ملین دولار اور ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 966 ملین دولار اور باکس آفیس پر The Jungle Book ایک آل تائم بلوک بسٹر مووی سابت ہوئی 22 جولے 2016 کی فلم مداری فلم کا بیجر تھا 24 کروڑ اور اس ون نے انڈیا میں 18 کروڑ 7 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم سابت ہوئی 28 اکتوبر 2016 اکتوبر 2016 ہونے والی انگلیش مووی انفیرنو فلم کا بیجر تھا 75 ملین دولار اور اس ون کے دومیسٹک کلیکشن ہوئے 35 ملین دولار انٹرنیشنل کلیکشن ہوئے 185 ملین دولار اور ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 220 ملین دولار اور باکس آفیس پر یہ فلم بلوک بسٹر سابت ہوئی 19 ماہ 2017 اکتوبر 2016 ہونے والی مووی ہندی میڈیم فلم کا بیجر تھا 23 کروڑ اور اس ون کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 69 کروڑ 59 لیگس اور باکس آفیس پر یہ فلم ہیٹ سابت ہوئی 10 ماہ 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی قریب قریب سنگل فلم کا بیجر تھا 17 کروڑ اور اس ون کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 8 لیگس اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ سابت ہوئی 23 جنوری 2018 کو ریلیز ہونے والی انگلیش مووی پزل فلم کا بیجر تھا 8 ملین دولار اس ون کے دومیسٹک کلیکشن ہوئے 2 ملین ڈالر اور ورل ورڈ کلیکشن ہوئے 2 ملین 20 لیگ اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ سابت ہوئی 6 اپریل 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی بلیک میل فلم کا بیجر تھا 18 کروڑ اور اس ون کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 20 کروڑ 35 لیگس اور باکس آفیس پر یہ فلم بیلو ایوی سابت ہوئی 3 آگست 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی کاروان فلم کا بیجر تھا 23 کروڑ اور اس ون کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 20 کروڑ 18 لیگس اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ سابت ہوئی تو بیور اب ہم ذکر کرتے ہیں عرفان خان کی زندگی میں ریلیز ہونے والی آخری مووی کا فلم تھی انگریزی میڈیم جو کی ریلیز ہوئی 20 مارچ 2020 کو فلم کا بیجر تھا 35 کروڑ اور اس ون نے انڈیا میں کلیکشن کیے 9 کروڑ 36 لیگس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سینماات بن ہوئے تو اس فلم کی کلیکشن بھی نہ ہو پائے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار دی گئی اور ایز ان ایکٹر ان کی زندگی میں اور اب تک ہی بھی دونے والی ان کی آخری مووی ثابت ہوئی ہے تو بیور اب ہم ذکر کرتے ہیں عرفان خان کی ان موویز کا جن کی کاسٹ کے لیے عرفان خان کو فائنل کیا گیا تھا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیت کے بعد انہیں ریپلیس کر دیا جائے اور ان کی جب کسی اور ایکٹر کو لیا جائے تو سب سے پیدی فلم کا نام ہے دا وکیٹ پاک اس فلم کو ڈاریک کر رہے تھے سلیم خاصا اور فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے عرفان خان اور کن ڈیویڈین شامل تھے اور یہ فلم دو ہزار بی دو ہزار اکیس میں ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی تھی اگلی اپکمی مووی کا نام تھا دا انٹرن اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے عرفان خان دیپیگا بارٹگون اور ریشی کپور کو فائنل کیا گیا تھا لیکن اس کے دو مین ایکٹر عرفان خان اور ریشی کپور کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس فلم کی بھی کاسٹ چینج کر دی جائے یہ فلم بھی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں ریلیس کے لیے پلین کی گئی تھی عرفان خان کی اگلی مووی جس کے لیے انہیں فائنل کیا تھا فلم کا نام ہے تاکہ دن فلم کی لیڈ کاسٹ میں عرفان خان سونم باجوا اور سشان سنگھ راجکوت کو فائنل کیا گیا تھا اس فلم کو بھی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس долларов کے لیے ریلیس کے لیے پلین کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اب عرفان خان کی جگہ کسی اور ایکٹر کو اس فلم میں کام کرنا پڑے اور آخری مووی جس کے لیے عرفان خان کو فائنل کیا گیا تھا فلم کا نام ہے بیسن اور اس فلم کو ڈائرک کر رہے تھے سائی کبیر اور فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے عرفان خان نمرت کور اور انیل قپور کو فائنل کیا گیا تھا اور یہ فلم ڈا لنچ بوکس کے بعد عرفان خان اور نمرت کور کی دوسری مووی ہوتی اگر عرفان خان صاحب اس فلم کی شوٹنگ کر پاتے لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس فلم سے بھی عرفان خان کے نام ہٹ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ فلم یا تو بند ہو جائے یا عرفان خان کی جگہ کسی اور ایکٹر کو یہ مووی کرنے کا موقع ملے اس فلم کو بھی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں ریلیس کے لیے پلین کیا گیا تھا ویور ارفان خان کی موویز ان کی ایکٹنگ کے لیے پہچانی جاتی تھی باکس آفیس کلیکشن کے لیے نہیں ہندی موویز میں ان کی ایکٹنگ باکمال ہوا کرتی تھی یورپ میں ان کی انٹرنیشنل موویز آل ٹائم بلوک بسٹر ہی ثابت ہوا کرتی تھی لیکن ہندی لینگویز میں ان کی پرفارمنس کے لیے ان کی موویز دیکھا جاتی تھی ارفان خان، نواز الدین صدیقی، راج کمار راو اور نانا باٹیگر ان تمام ایکٹر کا شمار ان ایکٹرز میں ہوتا ہے جن کی موویز ان کے ایکٹنگ کے لیے دیکھی جاتی ہے نہ کہ باکس آفیس کلیکشن کیجئے تو ویور اب ہم فائنل انیلائز کرتے ہیں ارفان خان کے کمپلیٹ کریئر کا تو انہوں نے لگ بگ 80 موویز میں کام کیا ہے جن میں سے چار آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہوئی دو موویز بلوک بسٹر ثابت ہوئی چھے موویز ہٹ ثابت ہوئی تین موویز بلو ایوریج ثابت ہوئی بائیس موویز فلاپ کا رات دی گئی تھی چار موویز ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تھی تین موویز میں انہوں نے نیرٹر یا کیمیو کا اپیرنس دیئے تھے اور چھے موویز ایسی ہیں جن کے باکس آفیس ریزل مجھے معلوم نہیں ہیں تو آپ ویور میں سے اگر ان چھے موویز کے ورڈک آپ کو معلوم ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے گا تاکہ ادر ویور ان کی موویز کے کلیکشن ان کی موویز کے ہٹ ان فلاپ کو اپ ڈیٹ کر سکے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے عرفان خان سر کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا عرفان خان سر اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی موویز ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں گی تو ویور آج کی اس ویڈیو میں موجود عرفان خان کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونچی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ گن گن سپر ہٹ ایکٹر ڈاریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ